بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پلان پروفائل بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد نیکس باری آتی ہے ٹیپیکل سیکشن کی تو آج میں آپ لوگوں میں ٹیپیکل سیکشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایگل پوائنٹ میں پروڈک میں روٹ کلک میں ٹیپیکل سیکشن میں جا کے پروفائل جو ہم نے کر دیا تھا اس کے بعد یہ ٹیپیکل سیکشن کی منو ہے روٹ کلک میں تو ہم کیا کریں گے ایگل پوائنٹ میں پروڈک میں روٹ کلک میں ٹپیکل سیکشن میں آکے سب سے پہلے ٹپیکل سیکشن ڈیٹا تو اس کو جب ہم کلک کریں گے جب ہم ایڈٹ ٹپیکل سیکشن ڈیٹا میں کلک کریں گے تو اس طرح کی وینڈو کل جائے گی اس میں اوریجنل ڈیزائن اور ایکچول سیچویشن ہوگی اوریجنل میں تو اوریجنل سرفیس ہوگی ٹھیک ہے اور ڈیزائن میں جو ڈیزائن ٹپیکل سیکشن بنے گا وہ ادھر ہوگا اس وینڈو کو میں پھر پریکٹیکلی اپ لوگ کر کے دکھاؤں گا کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے سہیے نیکس سلتا ہوں منیج ٹپیکل سیکشن ٹپیکل سیکشن بنانے سے پہلے اس ٹپیکل سیکشن کا نام ادھر بنانا پڑتا ہے اس کا ٹپیکل سیکشن ایک ٹپیکل سیکشن بنانا ہے دو بنانے ہے تین بنانے ہیں تو ادھر ٹپیکل سیکشن ہم بنا سکتے ہیں جب ہم پروپائل بنا لیں گے اس کے بعد ہم سب سے پہلے منیج ٹپیکل سیکشن کریں گے کیونکہ جب ادھر ٹپیکل سیکشن ہم دیں گے تب ہی وہ کنسٹرکٹ ہو پائے گا اور ادھر ڈیزائن میں بھی شو ہوگا پھر کیونکہ اگر ادھر نہ ہو تو پھر ہم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم پھر ڈیزائن کر سکتے ہیں نیکس چلتے ہیں کنسٹرکٹ ٹپیکل سیکشن اس میں ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں ٹپیکل سیکشن کا جو ٹیمپلٹ ہے وہ بناتے ہیں اور اس میں ہم view typical section graphics تو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں جس طرح view graphics پروفائل ہو گیا اس طرح جب ہم ٹپیکل سیکشن بناتے ہیں تو ٹپیکل سیکشن ایک الہدر ڈرائنگ میں بن جاتی ہے تو اس کی گرافکس جب ہم چیک کرتے ہیں تو ادھر سے چیک کرتے ہیں جب ٹپیکل سیکشن ہمارا بن جائے گا تو اس میں نیکس ٹپ آتا ہے پروسس کا تو پروسس میں یہ ہے کہ اس کو بعد میں کر لیں گے سلوپ لائبریری اس میں جو روڈ کے سائٹ سلوپس ہوتے ہیں اس کو ہم بنائیں گے اس میں سٹینڈرز بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی مرضی سے سٹینڈرز کو چینج بھی کر سکتے ہیں پھر اسی سلوپس کو اس مینج کنڈیشن ٹیبل میں ٹپیکل سیکشن پہ ہم اپلائی کریں گے جب ہم اپلائی کریں گے تو وہی سلوپس پہ ہمارے کرا سیکشن پہ رن کرے گا ایڈٹ ڈیزائن لوکیشن ادھر سے ہم ڈیزائن لوکیشن دیں گے یعنی کہ پار اگزامپل ایک چینج سے لے کے دوسرے چینج تک یہ ڈیزائن اپلائی ہوگا اس کی ہم جو بھی لوکیشن دیں گے تو ٹپیکل سیکشن اسی جگہ پہ ہی صرف اپلائی ہوگا تو اس میں سے ہم لوکیشن ڈالیں گے پھر نیکس اس پہ رن ڈیزائن کریں گے جب ہم رن ڈیزائن کریں گے تو کیا ہوگا اس لوکیشن پہ ڈیزائن رن ہو جائے گا مطلب ہمارا کام پورا ہو جائے گا پھر اس کے شیٹس بنائیں گے ہم یہ شیٹس ہم پھر آؤٹپوٹ میں بنائیں گے یہ سلوپ لائبریری ہے ٹھیک ہے سلوپ لائبریری کیسی ہوگی اس میں یہ سٹینڈرڈز ہیں ون اس ٹو ون سلوپ ہے ٹو اس ٹو ون سلوپ ہے مطلب اگر ٹو میٹر ہاریزائنٹل سلوپ جائے گی تو ورٹیکل ایک میٹر جائے گی ادھر سے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور نئی بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے منج کنڈیشن ٹیبل میں آئیں گے منج کنڈیشن ٹیبل میں وہی سلوپ ادھر ہم اپلائی کر سکیں گے کٹ سیچویشن کے لئے یا فلک سیچویشن کے لئے تو اس کے بعد کیا ہوگا جب ادھر سے ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد لوکیشن ہوگی ادھر ہم ٹیپیکل سیکشن کو اپلائی کرنے کے لئے چینج دیں گے تو ایڈیٹ لوکیشن میں کیا کریں گے ادھر نیو کریں گے اس طرح ہم چینج دیں گے تو سٹارٹ اور انڈ لوکیشن ادھر ہم دے دیں گے اس کو کرنے کے بعد پھر ہم اس کو رن کریں گے تو ٹیپیکل سیکشن رن ہو جائے گا تو پروسس کے بعد پھر یہ آؤٹ پوٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے گراپکس میں اس میں کراس سیکشن کے شیٹ بنتے ہیں پلان اینڈ پروفائلز کے شیٹ بنتے ہیں ایڈجس پلان اینڈ پروفائلز کے شیٹ بنتے ہیں صحیح ہے اس طرح اور بھی چیزیں اس میں ہیں اس کو پھر ہم اس میں سے ساری نہیں کریں گے اس میں سے جو ضروری ہے وہ میں آپ لوگ کو پھر کر کے دکھاؤں گا اچھا تو اب تک کیلئے نہیں اللہ حافظ